چوبیس مارچ کو ورلڈ ٹی بی ڈے کے پور سندھیا پر میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے ایم ڈی چیز ڈاکٹر ندیم عرشد نے کہا کہ اس بار ڈا بلو ایچو کی سلوگن دا کلاک ایز ٹاکنگ کے روپ میں ٹی بی دیوست منایا جائے گا ڈاکٹر ندیم عرشد نے کہا کہ اگر دو سبتہ سے زیادہ خانسی بخار چھاتی میں تیز درد وزن کا اچانک گھٹنا بھوگ میں کمی آنا برغم کے ساتھ خون آنا ساس لینے میں تکلیف جیسی سمسیہ ہو تو تتکال ٹی بی کی جانچ کرائیں اور بھارت سرکار کی یوجنہ کے تحس سرکاری اسپتالوں میں نشلک علاج کرائیں اس سمند میں گھرکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ندیم عرشد نے کہا ٹی بی جوسی booتہ پڑک میں اس پر رسول کے ٹی بی دی۔ ٹی بی ج آیا چو بیس مارچ کورو بھی چوقو clicks مرسد کا ٹی بی دی منایا جاتا ہے اس کا مین ک آز ہے یہ کی ٹوویس مارچ اٹھارہ سو بیاسی میں ایک بیکٹری آل DIS guy جنمن جس کا نام تھا رابر کوگ Creative اس کی خوش کی تھی یہ ٹی بی جو ہے ایک بیکٹریہ سے ہوتی جس کا نام ہے مارکو بیکٹریم ٹوبوکوسس ٹی بی کی خوش ہونے کے بعد پھر اس کا ٹیٹمنٹ بھی پہلے نہیں تھا لیکن اب ٹیٹمنٹ آ گیا ہے آج کل اتنا اچھا ٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ چھے مہنے میں ٹی بی پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتی اور سب سے آسان اس کی جانچ ہو گئی ہے اگر مریض خانس رہا ہے کسی بھی مریض کو کہا جاتا یہ دو ہفتے یا اس سے زیادہ خانسی آ رہی ہو ساتھ میں بخار ہو بھوگنا لگ رہی ہو کمزوری ہو یہ سب ٹی بی کے کامل لیکچر ہیں تو فوراں جو ہے اپنی جانچ کر رہا ہے ایک سرے کرا لے اور بلگم کرا لے ایک سرے اتنا ایفیکٹیب جانچ نہیں ہے جتنا کی بلگم ہے بلگم سے ہنڈیڈ پرسن پتا لگتا ہے کہ ٹی بی کے کٹالوں ہیں کی نہیں ہے بلگم میں آج کچھ جین ایکسپرٹ آ گیا ہے جو دو گھنٹے میں اولیبول ہے کڑیب کڑیب ہر دسٹرک ٹی بی کلیڈک میں یہ جین ایکسپرٹ کی جانچ کی جاری ہے فری آپ کی کاش کی جاری ہے کوئی پیسہ نہیں لے جارہا پبلک سے تو یہ دو گھنٹے میں جانچ ہو جاتی ہے اس سے دو طرح کا پتا لگتا ہے کہ ٹی بی کے کٹالوں ہیں کی نہیں ہے اور اگر ہیں تو نارمل ہیں سنسٹیب ہیں یا ریزٹینٹ ہیں اگر سنسٹیب ہیں تو فٹ سے الاشرو ہو جاتا ہے اور ریزٹینٹ ہیں تو اس کے بعد اور بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کس طرح کے ریزٹینٹ ہیں فرسٹ لائن لیل پی اے اور سکرڈ لائن لیل پی اے کرتے ہیں اس سے ہم لوگ یہ بھی پتا لگاتے ہیں کہ ایم ڈی آری ہے یا ایکس ڈی آر بھی ہے ایکس ڈی آر وہ ہوتا ہے جو ایم ڈی آر میں دو دماؤں سے ریزٹینٹ ہوتا ہے ایکس ڈی آر میں دو دماؤں کے علاوہ ایک فلوروکوین اور فلورکوین اور فلورکوین کے علاوہ دوسرا injectable drugs بھی جاتی ہیں جیسے کانامائسین اور امیکاسین اس سے دونوں میں سے ایک فلورکوین ریسٹنٹ ہو اور ایک injectable ریسٹنٹ ہو پلس ایم ڈی آر یہ چاروں مل کر کے ایک سڈی آر ہوتا ہے ایک سڈی آر کا بھی ٹیٹ میں اولی بول ہے تو اس سے فورا ہم لوگ پتہ لگا لیتے ہیں ایک سڈی آر کا ٹیٹ میں اور ایم ڈی آر کا ٹیٹ میں ہے اس کا ٹیٹ میں چھے مہنہ انلیس کی جو سیریس ٹی بی جیسے ملیری ٹووکوسیز ہو یا ٹی بی مینن جاتی سو اس میں پڑھا کر کے نو یا بارہ مہنہ کرتے ہیں لیکن نومل جو کامن ٹی بی ہے پیپلے کی ٹی بی یا کیا نام ہے لیف نوٹ ٹی بی یا ڈاومین ٹی بی اس کا چھے مہنہ ٹیٹ میں ہنڈر پٹسن کیوں رہے ہیں لیکن تبھی ہی پاسبول ہے جب آپ ریگولر ٹیٹ میں ریگولر ڈوز اور نیمیت ڈیوریشن پر اس کو لیتے رہے ہیں اور ایسا نہیں کہ جہاں تھوڑا سا ایک دو مینہ دوا کیا اور اس کے بعد اگر سمٹم غائب ہو گئے تو دوا اپنے بند کر دی دوا بند کرنے سے دوبارہ ٹی بی کے بیس لائی پنو جاتے ہیں اور آگے چل کے ریسٹین پادا کرتے ہیں تو ریگولر ٹیٹ میں جو چھے مہنے کا ٹیٹ میں ہے دوا داکٹر کی دیکھ ریک میں کرائیں تو ہنڈر پرسنٹ ٹی بی کے اور ہو سکتی ہے اور یہ ٹیٹ میں بھی آج کل گورنمنٹ فری آب کاس دے رہی ہے ہم تک جب تک ہم لوگ سب ٹیٹ میں نہیں بریزوں کی جانچ کر کے ٹیٹ میں نہیں کریں گے تو ہم لوگ دو ہزار پچیس کا جو لقش ہے ہمارا مودی جی کا کہ یہ ٹی بی کو پورے ہندوستان سے ختم کر دیا جائے یہ تب ہی پاسبول ہے جب ہم لوگ لقش کے ٹی بی کی جانچ کروائیں جتنے لوگ ہیں اور اس کا لقش کے علاج کریں تب ہی یہ پاسبول ہو پائے گا سر کچھ بیڑا منہ ہے کہ ٹی بی کو لوگ جانچ میں نہیں کرانا چاہتے ہیں اور سماج میں دیکھایا تو ٹی بی نہیں سماج میں ابھی بھی سٹگما ہے لیکن اب دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے اب سب لوگ جاگروپ ہو رہے ہیں ہم لوگ کو جاگروپ اور کرنا ہے کہ بھائی آپ کو تھوڑے بھی لقشل لگ رہے ہیں شبہ ہو رہا تو آپ ٹی بی کی جانچ کہیں پرائیوٹ کرائیے اگر آپ ہسپیٹل میں نہیں جانا چاہتے ہیں پرائیوٹ بھی ہو رہی ہے سب جنگہ پرائیوٹ والے بھی گورنمنٹ بھی بھیج کر کے فری کراتے ہیں ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے ہم ٹی بی کے بلگم کی جانچ فری کراتے ہیں گورنمنٹ کی ایجنسی سے فری جانچ ہو رہی ہے فوراں جانچ ہو جاتی فوراں ٹیٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے جانچ اتنی آسان ہو گئے یہ فری جانچ ہو رہی ہے ٹیٹمنٹ بھی فری ہو رہا ہے ٹیٹمنٹ آپ کو فری ملے گا اگر ٹی بی کو کوئی پیشنٹ ہے تو ٹیٹمنٹ بھی فری ملے گا اور ساتھ میں اس کی نیوٹریشن کے لیے کھانے پینے کے سپورٹ کے لیے بھی گورنمنٹ ہر مریض کو پانچ روپہ مہینہ چھ مہینے تر لگاتار دیتی ہے جب تک اس کا ٹیٹمنٹ چلتا ہے تب تو بہت آسان ہے ٹیٹمنٹ کے لاش کرانا جانچ بھی فری ہے ٹیٹمنٹ بھی فری ہے اور ساتھ میں پانچ روپیہ مہینہ بھی دے رہی ہے اب اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ اب تو ہم لوگ کرنا ہے ہے کی نہیں سب سے کامل لکچڑ تو کھانسی ہے کھانچی چاہے سوکھی ہو رہی ہے یا بلکم کے ساتھ ہو رہی ہے بخار ہو رہا ہے بھوگ نہیں لگ رہی ہے کمزوری مول رہی ہے یہ سب سے کامل لکچڑ ہے سب سے کامل لکچڑ ہے دیابیٹیز والوں کو ٹی بی فور ٹائم زیادہ ہوتی ہے اس لیے ڈیابیٹیز والوں کہا جاتا ہے کہ ہن کا ٹیٹمنٹ اپنے کو ڈیابیٹیز کو کنٹرول رکھیں اگر ڈیابیٹیز، کنٹرول نہیں رہے گی تو ٹی بی، نہیں بہت طرح کے کامپلیکیشن ہو جاتے ہیں آنکھ مصر کرتی ہے گرندے مصر کرتی ہے تو ڈیابیٹیز کو کنٹرول رکھ رہے ہیں شُگر کو تو ٹی بی پی چانسز ہونے کے کم ہے لیکن اپا ٹی بی ہو سکتی ہے اور بھی کامپلیکیشن ہو سکتے ہیں ٹی بی بھی ہو سکتی ہے اور یہ دیکھا گیا کہ فور ٹائم زیادہ ہوٹی ہے نان ڈائیبیٹیز کے کمپریزن میں تو ڈائیبیٹیز والوں کو چاہیے کہ اس ساودھانی رکھیں اپنا شکر کنٹرول رکھیں اور کوئی بھی لکشن ملے جیسے کھانسی آئے بخار آئے تو فوراں جو ہے اس کی جانچ کرانے کہیں ٹی بی تو نہیں ہو رہی یہ ساتھ میں ہے لیکن ٹی بی ڈائیبیٹیز والوں میں زیادہ ہے یہ لئے اور کانشس آنے کی ضعورت ہے ڈائیبیٹیز والوں مردوں کی